چلیے دوستوں آج ہم پھر سے املیش ناگیش کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے ویڈیو کی اور ہیرو بننے کے لیے ہینسوم اور کیوٹ ہونے کی کوئی جرورت نہیں اس کا ٹیلنٹ ہی اس کو ہیرو بنائے گا تو دوستوں کچھ ایسا ہی کہانی ہے املیش ناگیش کا ابھی املیش ناگیش دیکھنے میں تو ہیرو نہیں لگتا ہے پر اس سمیہ میں لاکھوں لوگوں کا دلوں میں راج کر چکا ہے اس ویڈیو کے مادیم سے ہم آپ لوگوں کو آگے کیسے شخص کے بارے میں اس کی جیون شیلی کے بارے میں بتائیں گے جسے چتیسگر میں کومیڈی کا بادشاہ کہا جاتا ہے یا یوں کہہ دے کومیڈی کا دوسرا نام املیش ناگیش ہے جہاں دوستوں آپ نے بلکل صحیح سنا املیش ناگیش کا جیون پرچ ہے اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو بتایا جائے گا کی کیسے املیش ناگیش نے اپنے اس یوٹیوب کریہ کی شروعات کی اور ایک چھوٹے سے کیمرہ میں رول کرنے والا املیش ناگیش چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا املیش ناگیش آج چتیسگر ہی نہیں اپیتو پورے بھارت میں ایک اچھے یوٹیوب پر گنتی کی جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ چتیسگر میں اب ان کا ایک پاپولر فلم بھی ٹریننگ میں ہے جس کا نام ہے لے شروع ہوگے مایا کے کہانی چلیے جان لیتے ہیں بندوار اس کے جیون پر چیکو دوستوں املیش ناگیش ایک نام نہیں اب ایک چھتیسگری ابھینیتہ کے روپ میں پاپولر ہو چکا ہے املیش ناگیش کا جن ڈ 19th of March 1993 کو گریہ بند جلے کے چھوڑا وکاسخند انترگت ایک چھوٹے سے گاؤں کام راجی میں ہوا تھا کیونکہ کام راج ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اس حساب سے املیش ناگیش بھی ایک مدھیمورگیہ گریب پریوار میں پیدا ہوا تھا اس کے بعد ان کی پرارمبک شکشہ گاؤں میں ہی ہوا املیش ناگیش کے پریوار میں ماتا پتہ بہن اور ان کی پتنی اور ون بچے بھی ہیں پتنی کا نام سنیتہ مندہوی ہے املیش ناگیش بچپن سے ہی پینٹنگ آرٹ کیمرہ چلانے میں روچی رکھتے تھے کومیڈی کنگ املیش ناگیش کی شکشہ کی بات کرے تو ان کی پرارمبک شکشہ ان کے گریہ گرام کام راج میں ہی ہوا ہے گھر میں پیسے کا کمی کے کارن املیش ناگیش صرف 10 کلاس تک پڑھائی کیا ہے اس کے بعد اپنی روچی کے انسار کیونکہ انہیں بچپن سے ہی پینٹنگ آرٹ ویڈیو بنانے میں کافی روچی تھا جس وجہ سے آگے انہوں نے اپنا کریہ اسی میں دیکھا املیش ناگیش کو بچپن سے ہی ویڈیو بنانے میں شاپ تھا جس کارن انہوں نے میوزکلی شورٹ ویڈیو میکنگ اپ نامک اپلیکیشن سے ویڈیو بنانا شروع کیا اور ان کے ویڈیو لوگوں کو پسند بھی آنے لگا اس پرکار ان کے دوارہ بنائے گئے کومیڈی ویڈیو لوگوں کو پسند آنے لگا اور انہوں نے اپنے ویڈیو کو انیا سوشل میڈیا پر بھی ڈالنا سٹارٹ کیا اور دیرے دیرے ان کی لوگ پریتہ پردیسی نہیں اپیتو دوسرے پردیشوں میں بھی پسند کیا جانے لگا اس کے بعد ویڈیو کو ایک یوٹیوب چینل میں بھی ڈالنا سٹارٹ کیا ان کے چینل کا نام تھا جوہر چھتیسگر اپنے اس چینل پر انہوں نے اپنی کومیڈی ویڈیو کو ڈالنا ہی سٹارٹ کیا اور یوٹیوب میں بھی انہیں کافی لوگ پریتہ ملی اور ان کے ویڈیو کو ادھک سے ادھک لوگ دیکھنا پسند کرنے لگے اس پرکار ان کی یوٹیوب میں بھی بڑھنے لگا لیکن آگے جا کر ان کا یہ چینل چالو رہا لیکن ایڈ سینس اکاؤنٹ دیسیبل ہو گیا اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک دوسرا چینل بنایا اس کے دوسرے چینل کا نام ہے سی جی کی وائنز کس چینل پر ڈالنے کا ویڈیو ابھی ملین ویوز لہ رہے ہیں املیش ناگیش کا سی جی کی وائنز چینل انڈیا کا موسٹ پاپولر یوٹیوبر بی بی کی وائنز چینل کا چھتیسگڑی ورجن ہے اس چینل میں بھی املیش ناگیش نے ویڈیو کے اندر الگ الگ کیریکٹر کا کردار نبھایا ہے بھوون بم کی طرح بھوون بم انڈیا کا موسٹ پاپولر یوٹیوبر ہے اس کا یوٹیوب چینل نیم بی بی کی وائنز ہے املیش ناگیش کا یوٹیوب چینل اسی چینل کا چھتیسگری ورجن ہے املیش ناگیش کے پریوارک پرچے کی بات کرے تو ان کے پریوار ان کے ماتا پتا اور ایک بہن ہے ساتھ ہی ساتھ املیش ناگیش کا ویواہ ہو چکا ہے اور ان کی پتنی کا نام سنیتا منڈاوی ہے اور ان کے ایک بچے بھی ہیں املیش ناگیش کی ایک بہن جس کی ابھی حال ہی میں شادی ہوئی ہے اس کا ادھکانچ ویڈیو املیش ناگیش نے اپنی یوٹیوب چینل پر ڈال رکھا ہے املیش ناگیش کا پہلا چینل میں جو ویڈیو ڈالے گئے تھے تو چل ہی رہا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے دوسرا چینل بنایا اس میں بھی ان کا بولنا کافی چلنے لگا اس کے دوسرے چینل پر جو ویڈیو ڈالتے تھے اس میں ان کے دوارہ نبھائے گئے کردار لوگوں کو کافی پسند آیا جو نمنا لکھت کردار پر آدھارت ہے املیش ناگیش آج چتیس گھر کے مشہور یوٹیوبر ہو گئے ہیں املیش ناگیش کی کئی کومیڈی ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہیں جسے درشکوں کا جبردست رسپانس بھی مل رہا ہے املیش بتاتے ہیں کہ انہوں نے ٹک ٹاک سے اپنی شروعات 2016-17 میں کی تھی بے لگاتار ویڈیو اپنے درشکوں کے لیے لاتے رہتے ہیں ایک ملاقات کے دوران املیش ناگیش نے بتایا کہ انہوں نے اپنی شروعات ٹک ٹاک سے شروعات کر اپنے یوٹیوب چینل پر کئی سارے کومیڈی ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں جسے درشکوں کا جبردست رسپانس مل رہا ہے املیش ناگیش کی حال ہی میں چھتیس گھری فلم ڈالنگ پیار جھکتا نہیں ریلیج ہوئی ہے یہ ان کی پہلی فلم ہے یعنی اسی فلم سے انہوں نے ڈیبیو کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ فلموں میں آنا ان کے لیے سو بھاگے کی بات ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا مجھے امید ہے کہ جنہوں نے بھی مجھے یوٹیوب پر دیکھا ہوگا وہ فلم میں بھی میرے کردار کو جرور پسند کریں گے املیش ناگیش نے ڈالنگ پیار جھکتا نہیں میں ان کے کردار پر چرچہ کرتے ہوئے کہا کہا کہ فلم میں انہوں نے کومیڈین کا ہی رول نبھایا ہے فلم میں ان کے کومیڈین کردار کو درشک جرور پسند کریں گے ایسا میرا وشواس ہے آپ کو بتا دے کہ چھتیس گھری فلم ڈالنگ پیار جھکتا نہیں The 3rd of December کو ریلیج ہوئی یہ فلم چھتیس گھر کے 22 سے زیادہ سینیما گھروں میں ایک ساتھ ہی ریلیج ہوئی ہے اور سبھی سبھی سینیما گھروں میں اسے درشکوں کا جبردست ریسپانس ملا راجدھانی کے پرابات ٹوکیج نے تو پیر رکھنے تک کی جگہ نہیں تھی اتنی بھیر رہی یہ فلم پرنف جھا کے نردیشن میں بنی ہے فلم میں ہنس جھن پگلی کی سپہت جوڑی من کوریشی اور انکرتی چوہان کی جوڑی ایک بار پردے پر ہے فلم کی کہانی کی بات کریں تو فلم شدھا پاریوارک فلم ہے جو ہر کسی کو پسند جرور آئے گی چی ہاں دوستوں آپ نے بلکل صحیح سنا چھتیس گھر کے کومیڈی کن کہے جانے والے املیش ناگیش کومیڈی ہی نہیں دوستوں اب تک آپ نے چھتیس گھری کومیڈی کنگ املیش ناگیش کا کومیڈی ویڈیو بناتے دیکھا ہوگا لیکن اب جان لو وہاں ایک کومیڈی بنانے والے نومل آدمی نہیں رہے اب ول چھتیس گھر کے ایک مکھیا ابھینتہ بھی بن چکے ہیں سال 2020 میں ایک چھتیس گھری فلم میا جس کا نام تھا بادشاہ اس فلم میں املیش ناگیش نے ایک گانے میں ڈانس کیا تھا اور ول گانا کافی لوگ پریہ ہوا گانے کا بول تھا مہوا جرے اس کے بعد املیش ناگیش نے ڈالی پیار جھکتا نہیں میں بھی اپنا رول دکھایا تھا اور اس کے بعد اب تک کے سب سے سپر ڈپا فلم لے کر آیا جس میں املیش ناگیش خود ابھینتہ کا کردار نبھائے ہیں جس فلم کا نام ہے لے شروع ہوگے میا کے کہانی اب تک کی سبھی فلموں میں سے ایک رہا اور یہ فلم The 5th of May 2023 کو ریلیج ہوا ہے اور سبھی ریکارڈ بھی توڑے اور لوگوں کو یہ فلم پسند بھی آنے لگا اس پرکار املیش ناگیش اب ایک سفل ابھینتہ بھی کل آنے لگے جو اب تک ایک کومیڈی کن تھا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو املیش ناگیش کا جیون پریچے پر آدھارت ہے جو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہوگا تو اس آرٹیکل کو اور بھی اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے کچھ ایسا ہے دوستو املیش ناگیش کا جیون کہانی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر جرور کرنا جاتے سمیں ایک بات بھولوں گا لائک شیئر سبسکرائب سی یو ٹیک کیر بھائے